بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میرے ویڈیو حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں ہے حضرت عیوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے دقالی پہنچنے پر بڑی صبر کا مظاہرہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت شان و شوقت اور اولاد سے نواز کر آزمایا آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اتریں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دعوت، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی حضرت عیوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنتِ افرسیم سے ہوئی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرپراز فرمایا آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکسرت، اللہ تعالیٰ کا ذکر ذکر کرنے والے اور بڑی ہی صابر شاکر بندے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کیلئے نبوت سے سرپراز فرمایا تھا فرمانی الہی ہے ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاکوب اور ان کے اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی پیچھے تھی اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو ضبور عطا کی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازتا ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام علیہ السلام کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مسائف میں مبتلا کر کے آزمایا اب علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی بھی ران ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام علیہ السلام کی رضا کیلئے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شک پر نہیں کیا آزماعش کی مدد طویل ہوتی گئی یہاں تکے دو طعباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ساتھ رہی اور وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی آپ علیہ السلام کی وفادات بھی بھی عجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کانی پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی اسی آزماعش میں اٹھارہ سال گزر گئے احادیث رسول اکرس صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے سخت آزماعش انبیاء کرام علیہ السلام پر پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر اس کے بعد جو ان سے کم درجے کے ہوں ان پر آتی ہے انسان پر اس کی دین کے مطابق آزماعش آتی ہے اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزماعش بھی سخت آتی ہے حضرت عیوب علیہ السلام علیہ السلام کی طرف سے آزماعش پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مسائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے آخر کار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور صحت کے لئے دعا مانگی فرمانِ الٰہی ہے تھرجمہ یا اللہ مجھے تکلیف و بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانے میں مبدلہ کر دیا ہے جب حضرت عیوب علیہ السلام نے بارگاہ الٰہی میں گرگڑا کر اپنی صحت اور مسائب دور ہونے کے لئے دعا مانگی تو اللہ رب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرما ہے وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر مارے اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا جس سے آپ وصل کرے بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اسی چشمے کے پانی کو پیر اندرونی بیماریوں میں سے شفا مل جائے گی چنانچہ حضرت عیوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی فرمانِ الٰہی ہے چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی ہم نے انہیں کہا اپنے پاؤں زمین پر مارو جو ٹھنٹا پانی نہانے اور پینے کیلئے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مسائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مسائب دور فرما دیئے اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندار اور مول دولت سے بھی نوازا اور حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا فرمان الہی ہے بے شک ہم نے انہیں عیوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پھایا وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و ایال دیئے بلکہ ان کے ساتھ اپنے خلوص خاص مہربانی سے ایسی ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے اور ہم نے اپنی خاص دیمت سے انہیں ان کے اہل و ایال عطا فرمائی اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے اکھل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کے خدمت کرتی رہیں آپ علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش منتی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی شیطان نے ان کی کمزوجی سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرک کیا عمل بتایا انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہاں وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئیں حضرت عیوب علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی والی آسمائش میں کامیابی کے بعد دینِ ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے آپ علیہ السلام نے اپنے وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کریں ستے تیند فور مور تینکس فور واشنگ موسیقی موسیقی